پبلک ٹی بی آپ کی آواز سبی دیشواسیوں اور اترپردیشواسیوں کی جنتوں کو گنطن دیوش کی شب کام نائیں ستائیس دیہات ویدھان سبھا کی طرف سے جنتر جو ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے تو اس قربانی کو ہمیں بھولانا نہیں ہے اسی تن من دن سے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اس گنطن دن دن لیوش کو اتنا اجول بنانا ہے کہ واقعی میں آگے ایک نیا گنطن دن بنایا جائے تاکہ بلکھو دیش کی جنت دیش کے لیے سمرپیت ہو جائے ہر ناغریک دیش کا سچا ناغریک بنے جیسے بجلی پانی گیس ہے یہ ہمیں ایک ایک بون بچانی ہے کمی ہے ہی نہیں دیش میں یہ تو بربادی ہو رہی ہے میں سبھے صبح لائٹیں کھولنے جاتی ہوں لائٹیں بند کرنے جاتی ہوں اتنی بجلی بچتی ہے اگر ہر آنمی میں سچی ناغریک تا آ جائے گی نہ بجلی کی کمی آئے گی نہ پانی کی کمی آئے گی نہ گیس کی کمی آئے گی نہ میں کوئی چی مہنگی ہوگی ہم پیٹرول مہنگا ہو گیا ہم اپنی دو ہیلیکوپٹر ران میں ہمیں دیئے ہوں ہیں ان کا احتمال زیادہ سے زیادہ کریں سائیکل چلائیں ہمیں طبیعت بھی صحیح ہوگی بیمار بھی نہیں پڑیں گے اور دیش میں پیٹرول کی کمی بھی نہیں اگر ناغریک مہنگا ہوگا ایسی گیس مہنگی ہو رہی ہے ہم چھپن بھوگنا کھائیں ابلی بھی چیزیں کھائیں ہمارے شریر بھی صحیح رہے گا دماغ بھی صحیح رہے گا اور سب کوئی صحیح رہے گا ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم سچے دیش کا ناغریک بننا ہے ہم دنیا کی سنتے ہیں میرے دیزی ڈینمارک میں رہتی تھی میرے جیرے راشپاتی کے ڈاکٹر رہ چکے ہیں تو وہ بتاتے تھے وہاں ایک بار پیٹرول کی کمی آئی سب نے اپنے کہاں کارے کھڑی کر دی سب پیدا جاتے تھے وہاں پر کمی ہے یہ نہیں کسی چیز کی ہمارا دیش تو تنمندھن سے بھرپور ہے سارے سخو سے بھرپور ہے سب دیشوں کا ایک دن بھارت یہ سرطاج تھا جرمن چین جپان کیا امریکہ ایران کیا ہر کوئی تابیدار تھا ہر کوئی تابیدار تھا گھر گھر یج رچاتے تھے بزرگوں کی سیوہ کرتے تھے مات پتہ کے انبھاو پاتے تھے ناری کا سمان کرتے تھے بدھواوں کو سکھ پہنچاتے تھے انپڑوں کو پڑھاتے تھے نہ کوئی مانسک روگی تھا نہ کوئی بیمار تھا جٹ کے دان پنھ کرتے تھے کمائی کا دس پتشت دان میں لگاتے تھے دیش کو سمپن کرتے تھے راج دیش میں کرتے تھے نہ کوئی مانسک روگی تھا نہ کوئی بیمار تھا آج سارے رکمانسک روگی ہو پڑھے ہیں اسی ویسے شاری دیش دو کھا رہے ہیں سارے ہمارے خریدے ہوئے ہیں ہم وہیں پیزا کھا رہے ہیں ہم پیزا کیوں کھائیں دال چاول کھائیں اس میں دیسی گھی ڈالیں وہ کھائیں پیاز کچھا کھائیں وہ کھائیں ٹماٹر کچھے کھائیں چھتر کی جنتہ کے بیچ جا کے مطلب کیسا رسپونس ملا ہے آپ کو مجھے اتنا اچھا رسپونس میں تو بجھپن سے ہی بھند گریبوں کے محلے میں ساتھ جانا پسند کرتی تھی صبح اٹھ کے میں گریبوں کے محلے میں چل جاتی تھی بجھپن سے ہی ہمارا بھٹا تھا ادالبور میں کھلسے میں تو میں پیتہ جی کے ساتھ میں کھاگاڑی خوب چلاتی تھی اور چائے کا بھڑا بھڑا وہ فلٹر بھڑ لیا چھوٹے گلاس چھوٹے سٹیل کے اب دیہات ویدھان سبا میں آپ ہیں کیونکہ وہیں سے آپ چناب بھی لڑ رہے ہیں تو کس طرح سے لوگ پسند کر رہے ہیں ارے میں جاتی ہوں سارے کے سارے گھروں سے نکل کے آ جاتے ہیں کہ کمل آنٹی آئیے نے بک اپ کرنا ہے انہیں کہنا ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تنمندھن سے آپ بیٹھنا مت آپ کو سپورٹ مل رہا ہے بہت تنمندھن سے سپورٹ مل رہا ہے بجھلوں کا شروعات مل رہا ہے بچے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں گیتری مندھ سناتے ہیں مسلمان قرآن کے گاہیتیں سناتے ہیں سارے دھرموں کے لوگ اپنی اپنی کو سناتے ہیں سردار لوگ اپنی صدگر کی منقصہ سناتے ہیں اچھا رسپونس مل رہا ہے بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے